اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ہینڈ سینٹائزر مشین بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گا جو کہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے اور بڑا سمپل بھی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک ہینڈ سینٹائزر بوکس بنایا ہے کیونکہ آج کل کرونا سے بچنے کے لیے ہم مختلف تدابیر کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ہواستی طرح بھی ہے کہ ہم اپنے ہینڈس کو سینٹائز کریں اس کے لیے ہمیں یہ ایک ٹویلو وولٹ کا اڈاپٹر چاہیے اور ایک ہمیں ٹویلو وولٹ کا وارٹر پاپ چاہیے یہ دیکھیں یہ بڑا ہی ایفیشنٹ پاپ ہے اور سستہ بھی ہے آپ ایزی بزار سے اسے خرید سکتے ہیں یہ میں نے ایک گیس کی نوزل لی ہے جو ہم پانی کو سپرنکل کرنے کے لیے استعمال کریں گے یہ دیکھیں اور ایک میں نے پلاسٹک پائپ لیا ہے جس کے اندر ہم اس کی فٹنگ بنائیں گے ایک پلاسٹک بوکس لی ہے یہ دیکھیں اس کو ہم کاٹ کے اپنے ڈیزائن کے مطابق اس کو کاٹ لیں گے ایک ہم نے بوکس بنایا ہے جس کے اندر ہم یہ تمام چیزیں جو میں کو فٹ کر دیں گے اور اس کے سرکر کو اون آف کے لیے ہم نے ایک ریلے ایک ریزسٹنس اور ایک ہم نے اینٹی اینٹ ٹرانسس کا دیا ہے یہ اوپشنل ہے آپ کی مردی ہے یہ دیکھیں یہ ریلائن کی مدد سے ریلے اون آف ہوتی ہے یہ جیسے ہی ہمارا ہاتھ مچین کے اندر جائے گا تو آٹومیٹکلی یہ اون ہو جائے گی پھر اس کے بعد اسی طرح یہ اوپ ہو جائے گی اب ہم پلاسٹک بیک کے اندر یہ نوزل جو ہے وہ ہم فٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح فٹ کرنی ہے اور اسی طرح ایک جو سینٹائزر کی بوٹل ہے وہ پاپ کے ساتھ ہم اٹیج کر دیں گے ساتھ اس کے گلو گان جو ہے وہ بھی لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو فٹ کرنا ہے یہ بہت ہی سستہ سینٹائزر بنے گا یہ میں نے دو ہول اس کے اندر رکھے ہیں ایک پانی کے لیے اور دوسرا لڈی آر کے لیے یہ دیکھیں اب میں نے پائپ اس کا فٹ کر دیا ہے اور یہ بوس کے اندر باسکر جو ہے پلاسٹر کھواری وہ بھی میں نے ٹھٹ کر دی ہے اب یہ پائپ جو ہے وہ میں اس کے اندر ایسے اٹیج کروں گا اور اسی طرح جو اس طرح میرے پاس لڈی آر والا سرکر ہے وہ بھی میں اس کے اندر لگا دوں گا جو کہ ایسے اون اور سوچ ہم یوز کر سکتے ہیں یہ بوٹل کے اندر اسی طرح میں نے سینٹائزر کے لیے سلوشن ڈال دیا ہے اور اب ہم اس سے ہاتھ ہمارے سینٹائز کریں گے یہ دیکھیں یہ بڑے آسانی سے ہم نے اپنے ہاتھ ہم سینٹائز کی ہے اور پہنٹائز کریں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو مساندائی ہے تو کائنلی میرا چینل سر سکائیب کیجئے شکریہ موسیقی موسیقی